یہودیوں کے مذہبی گروہ نے سرک گائیں کی قربانی کا سلسلہ شروع کر دیا گیر ملکی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق حال ہی میں اسرائیلیوں کی ایک مذہبی گروہ کو سرک بچیا کہ قربانی سے قبل ان سے مشابت رکھنے والی ایک گائیں کی قربانی کی رسم ادا کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اس قربانی کا مقصد مسجد اقصہ کی جگہ پر ایک نئی یہودی حیکل کی دوبارہ تعمیر کا اعلان کرنا ہے یہودی روایت کے مطابق ایک سرک گائیں کی قربانی کے بعد ہی یرشلہ میں ٹیمپل ماؤنٹ پر تیسرا ہے کہ اس جگہ دوبارہ تعمیر ہو سکے گا جہاں آج مسجد اقصہ اور ڈوم آف دی روک قائم ہے واضح جانے کہ دو ہزار بائس میں پانچ بے ایو اور بے دا سرک بچیاین ٹیکساس کے ایک کھیل سے اسرائیل لائی گئی تھی اب انہیں فلسطینی شہر نابلس کے قریب ایک گیر کمنی اسرائیلی برستی شیلوں میں رکھا گیا ہے جنہیں صحیح وقت آنے پر مقصود قربان گاہ میں جا کر قربان کیا جائے گا مقبوزہ بیت المقدس میں ایک وسیع و عریض سفید رنگ کی مقصود قربان گاہ ہے یہ قربان گاہ زیتون کے پہاڑ کے سامنے ہے جہاں ایک وقت میں دوسرا حیکل موجود تھا وہاں دوسرے حیکل کی تعمیر کیلئے یکے بعد دیگر ان گائیں کو جلا کر ان کی قربانی پیش کرنے کا سلسلہ جلد شروع ہوگا گائیں کی قربانی سے قبل اسرائیلیوں کے ایک مذہبی گروپ کو سرک گائیں سے مشاہبت رکھنے والی ایک گائیں کی قربانی دیتے ہوئے دیکھا گیا ہے